تعالیٰ عالم سوال نمبر تیرہ یہ سوال ابو بکر بھائی کی طرف سے ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہے کہتے ہیں کہ نابالغ غیر مسلم بچے اگر وفات پا جائیں تو کیا وہ جہنمی ہوں گے یا جنتی ہوں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نواز دیئے پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ مسلمان بچے جنت میں جائیں گے اور تقریباً اس فتوے پہ علماء اکرام کا اتفاق ہے یعنی کہ وہ بچہ جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا اور وہ مسلمان گھنانے میں پیدا ہوا تو وہ کہاں جائے گا وہ جنت میں جائے گا اس پہ تقریباً علماء اکرام کا اتفاق ہے اور اس مسئلے میں تقریباً اختلاف نہیں ہے جیسا کہ حافظ ابن کتھی رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے امام نوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات واضح کی ہے اب رہ گیا مسئلہ اس بچے کا جس کے والدین مسلمان نہیں ہیں وہ فوت ہو گیا بالغ ہونے سے پہلے تو دنیاوی لحاظ سے ہم اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ کریں گے یہ اس کی نماز جنادہ دال گی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا اللہ یہ کہ بچہ بڑی عمر کا ہو بقیدہ وہ اسلام کا اعلان کر چکا ہو تو پھر اس کے والدین سے بات کی جائے گی اور اس کی نماز جنادہ پڑی جائے گی گھسل دیا جائے گا یا مسلمان حکومت ہے تو تب بھی معاملہ آسان ہو جائے گا لیکن اگر بچہ غیر مسلم چھوٹی عمر کا اور والدین اس کے کافر ہیں تو پھر اس کا آخرت کے لحاظ سے معاملہ کیا ہوگا پہلے جو معاملہ میں نے بتایا تھا وہ دنیا کے لحاظ سے تھا آخرت کے لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا یہ سوال ہے بھائی کا تو اس بارے میں علماء اکرام میں کافی اختلاف ہے کچھ علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ یہ بچہ جنت میں جائے گا کیوں جی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جسے ماں بخاری بھی رویت کرتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے توحید پہ پیدا ہوتا ہے اسلام پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کس پہ تھا فطرت پہ تھا توحید پہ تھا اسلام پہ تھا تو پھر یہ بچہ فطرت پہ ہی فوت ہوا ہے تو یہ کہاں جائے گا جنت میں جائے گا اور دوسری دلیل ان لوگوں کی یہ ہے جو کہتے ہیں کہ غیر مسلم بچہ جنت میں جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بچوں کو دیکھا اور وہ مشرقین کے بچے بھی تھے اور مسلمانوں کے بچے بھی تھے تو مشرقین کے بچے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں کیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرقین کے بچے کہاں جائیں گے جنت میں جائیں گے دوسرا موقف یہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے کیوں کیونکہ یہ بچے اپنے والدین کے تابع ہیں جہاں پہ والدین جائیں گے وہاں پہ یہ بچے جائیں گے تیسرا موقف یہ ہے کہ اس معاملے میں خموشی اختیار کی جائے اس معاملے میں توقف کیا جائے کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ معافرماتے ہیں بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے مشرقین کے بچوں کے بارے میں سوال ہوا آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تھا اللہ رب العزت اسی وقت یہ بخوبی جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں وہ کیا کریں گے یعنی کہ اللہ کو علم تھا کہ اگر وہ دنیا میں زندہ رہتے انہیں بالغ ہونے کا موقع ملتا تو وہ کیا کرتے اللہ کے علم میں ہے یعنی کہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں ہم خموشی اختیار کریں یہ صدلال ہے ان لوگوں کا جو توقف کے قائل ہیں جو خموشی کے قائل ہیں اس معاملے میں چوتھا موقف یہ ہے کہ ان بچوں کا روضِ قیامت اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ تو جو بات مان لیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے اور جو بات نہیں مانیں گے ان کو اللہ تعالی جہنم میں بیج دیں گے یہ چوتھا موقف کافی مضبوط نظر آتا ہے کافی بہتر نظر آتا ہے اسی کو اختیار کیا ہے امام ابن تیمیہ نے امام ابن کثیر نے امام ابن قیم وغیرہ نے اور ان لوگوں کی دلیل وہ حدیث ہے جس سے احمد اپنی مسند میں اور امام طبرانی وغیرہ رویت کرتی ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ روزے قیامت چار لوگوں کا امتحان لیا جائے گا نمبر ایک بہرہ وہ کہے گا روزے قیامت یا اللہ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا اور پاغل جس کی اکل کام نہیں کرتی تھی منٹل وہ کہے گا یا اللہ میری اکل کام نہیں کرتی تھی بورا کہے گا یا اللہ میں تو بہت بورا تھا مجھے تو کس چیز کی سمجھی نہیں آتی تھی اور چوتھے نمبر پہ وہ جس نے دنیا میں زندگی گزاری ان ایام میں جب کوئی نبی نہیں تھا پہلا نبی جاتو کا تھا نیا نبی ابھی آیا نہیں تھا تو یہ چار طرح کے لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی امتحان لیں گے اور ان سے وعدہ لیں گے جو تم میری بات مانوں گے کہیں گے بالکل مانیں گے اللہ تعالی کہیں گے اس جہنم میں داخل ہو جاؤ ان میں سے جو اللہ کی بات مان لے گا اس کو اللہ تعالی جنت میں بیج دیں گے جو اللہ کی بات نہیں مانے گا اس کو اللہ تعالی جہنم میں بیج دیں گے اب یہاں ان چاروں میں بچوں کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اس سے ملتی جلتی رویت امام ابو یالہ لے کر آئے ہیں اور اسے بیان کرنے والے جنابِ انس ابن مالک ہیں وہاں پہ بچے کا تذکرہ ہے تو یہ موقف کافی مضبوط نظر آتا ہے اس موقف کو آپ اگر اپنا لیں گے تو تمام احادیث جمع ہو جائیں گی گویا کہ آپ نے تمام احادیث کو لے لیا کسی دیس کو آپ نے رد نہیں کیا جو کہتے تھے کہ بچے جنت میں جائیں گے اس لیے کہ ہر بچہ فطرت پہ ہوتا ہے ان کا موقف بھی مان لیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بچہ فطرت پہ ہے یہ جنت میں جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی بات مان لے گا اگر نہیں مانے گا تو نہیں اور جو کہتے ہیں کہ یہ بچے جہنم میں جائیں گے اس آخری موقف میں ان کی بات بھی مان لی گئی ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مشرقین کے وہ بچے جہنم میں جائیں گے جو آخرت والے امتحان میں اللہ کی بات نہیں مانیں گے اور اس موقف میں اس عدیث کو بھی ہم نے لے لیا کہ ابراہیم علیہ السلام جنت میں تھے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے بچے بھی تھے مشرقین کے بچے بھی تھے تو ہم کہیں گے مشرقین کے یہ وہ بچے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب میں ان کے امتحان لوں گا یہ میری بات مانیں گے اور ان کا مستقبل جنت ہے تو ان تمام حدیث پر عمل ہو جائے گا یہ موقف اپنانے سے کہ آخرت میں ایسے بچوں کا امتحان ہوگا مشرقین کے بچوں کا موسیقی